اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما عباد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور توجہی سے مدد پانگتے ہیں ہم نے چند دن پہلے چند لوگوں کی گلوں سے ہاتھوں سے کمر سے چند تعویز نکالی تو ان تعویز میں ہم کوئی اثر ملا اس میں نہ دقران ہے نہ کوئی صحیح دعا ہے اس میں ہے تو قرآن کے ساتھ ساتھ شیطانی عمال بھی ملے ہیں کہیں کوئی نمبرز ہیں یا کہیں یا فرون یا حامان اور اس کے بعد چند فرشنوں کے نام یا جبریل یا مکائل یا کچھ صحابہ کے نام یا فاطمہ یا علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد سب ملا ہوا ہے یعنی یہ شرکیہ اور بدعی تعویز ہیں ان کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو پیدا کیا اور اس نے ہماری زندگیوں کو راہ دی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے ہر مسلمان جانتا ہے پھر بھی جب پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اور تبکل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذ ہو اکیلا مشرق اور مغرب کا مالک رب ہے یعنی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کو اپنا کارساز بناو یعنی اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا وکیل کسی کو اپنا کارساز مشکل کشان نہ جانو تو اے میرے مسلمان بھائیوں ان چیزوں کو لٹکانے سے پہلے یہ سوچو کہ کیا تم اللہ کی خدرت کو کیا تم اللہ کے کیا تم اللہ کو اس کا پورا حق عطا کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان الرقع والتمائم والطولہ شرکن رقع تمائم اور طولہ شرک ہیں رقع مطلب جو غیر اسلامی طور پر قرآن الحدیث کے علاوہ جو جھاڑ پوک کر کے جو پڑھ کر کے علاج کرتے ہیں وہ جائز نہیں تمائم یعنی تعویز جس میں غیر اللہ کو پکا رہ جاتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے اور طولہ یعنی ایسے منتر ایسے جادو جس سے شوہر اور بیوی کی بیچ میں علیت ہی پیدا ہوتی ہے یہ بھی شرک ہے یہ جائز نہیں ہے ان تعویز پر بھروسہ رکھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نحمد کی حدیث فرمایا منعلق تمیمتن فقد اشرک جس نے تمیمہ یعنی تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا شرک کی حالناتیاں کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر و یو شرک به و یغفر مادون ذالک لمیشا بے شک اللہ تعالیٰ شرک کی گناہ کو معاف نہیں کرتا لیکن اس سے جو بھی کم تر ہے کوئی اور کم گناہ ہے اللہ اس کو بے شک معاف کر سکتا ہے یعنی اگر کسی آدمی نے ان چیزوں کو لٹکایا اور اس پر توقل کیا اس پر بھرسہ کیا تو گویا کہ اس نے شرک کیا اور ایسے گناہ کو اللہ معاف نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو شرک اور بیداد سے اور اس طرح کی تعویز سے اس طرح کی تعویز گھنڈوں سے دور رکھے اور میرے بھائیوں اگر آپ بھی ایسی طرح کی تعویز پہنتے ہیں تو اس کو نکال دیں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اگر آپ اپنے آپ کو کسی برے اثرات سے بری نظر سے یا شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو قرآن ایک آسان فورمیلہ بتاتا ہے اللہ کریمی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فورمیلہ بتایا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یعنی ہر نماز کے بعد فجر اور مغرب کے ہر نماز کے بعد تین تین بار خلو اللہ احد خلعوذ برب الفلق اور خلعوذ برب الناس پڑھیں اور دیگر نمازوں کے بعد یعنی ظہر اثر اور عشاء کے بعد ایک ایک بار پڑھیں اور ایک بات رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا احتمام کریں جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے ساتھ ساری رات ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے یا کوئی آدمی اگر رضوک بھی کر لے تو اس کے ساتھ بھی ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی ایسے جگہ پر جائیں کوئی نئی جگہ پر جائیں تو آپ وہاں پر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یہ دعا پڑھنے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اور یہ دعا فجر کے بعد بھی ایک مرتبہ اور مغرب کے بعد تین مرتبہ پڑھنے سے بھی اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک دعا ہے فجر کے بعد تین مرتبہ اور مغرب کے بعد تین مرتبہ اس کا احتمام کرنے سے بھی ساری برائیوں سے ہم لوگ سارے شیطان کے حد کنوں سے ہم لوگ دور رہتے ہیں اور میرے بھائیوں اگر آپ کو یہ دعائیں سیکھنی ہیں تو کتاب حسن المسلم ڈاؤنلوڈ کریں تب بہت زاری زبانوں میں کتاب ہے حسن المسلم The Fortress of the Muslim ڈاؤنلوڈ کریں اور اس سے کئی ساری دعائیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منخول ہیں ان کا احتمام کریں اور انشاءاللہ اللہ پر توقع کریں اللہ ہی ہمارا حفاظت کرنے والا ہے اللہ ہی ہمارا ہمارے ہر چیز کا کارساز ہے اللہ ہی ہمارا مشکل کشا ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ